اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبیہم اجمعین اما بعد اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ قَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رمضان کا مہینہ خصوصی پیکج کے طور پر ان کو عطا کیا ہے ویسے تو انسان کی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے اور زندگی کا ہر دن اور ہر رات ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرنا ضروری ہے لیکن خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ اہل ایمان کے لیے رحمتوں برکتوں نیکیوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے لیے ہمیں قبل از وقت اس کی پلاننگ کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو سمیٹھ کر بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دنیا کے اندر جب کسی کو پتا ہو کہ فلان تاریخ کو میرے گھر میں میرے بہت قریبی اور پیارے دوست آ رہے ہیں یا میرے بڑے ہی پیارے مہمانوں کا آنے کا وقت ہے تو انسان ان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی سفائی کرتا ہے اور ان کو کہاں بٹھانا ہے اس کا پورا انتظام کرتا ہے اور ان کو کیا کھیلانا اور پیلانا ہے اس کے بارے میں پوری تیاری کرتا ہے اکل مند آدمی وہی ہے اور اگر اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ ہے تو یقیناً وہ یہ سارے کام کرے گا اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں آنے والے مہمان کا خیال نہ کرے اس کے لئے انتظام نہ کرے اور اس کے بٹھانے کا کھلانے کا پیلانے کا نہ سوچے تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا رمضان ہمارے پاس چند دن کے بعد آنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی براکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس رمضان کے آنے سے پہلے کچھ کام کر لینا ہمارے لئے ضروری ہے اور پھر رمضان کے آنے کے بعد بھی ہر روز کی بنیاد پر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی سے سچی توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے سوچا یہ گیاتا ہے معاشرے میں یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے کوئی بات نہیں رمضان آئے گا تو اللہ تعالی سے معافیہ مانگ لیں گے رمضان آئے گا اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کی مغفرت بخشش بہت بڑھ چکی ہوگی اس وقت اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں گے ایسا نہیں ہے پہلی بات ہمیں علم نہیں کہ ہم رمضان تک پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے آپ حسط حسبتال میں جائیں ہسپٹل میں جائیں جو رمضان سے ایک رات پہلے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے کتنے ایسے قبرستان ہوں گے جہاں رمضان سے ایک دن پہلے مردوں کو دفن کیا جا رہا ہوگا تو یہ سوچ کہ رمضان آئے گا تب معافی مانگیں گے یہ غلط سوچ ہے اور حدیث پاک میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے مہینے میں انسان کا سلانہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایک تو ہر روز فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر اور اثر کے وقت اور دوسرا ہر سنوار اور جمعیرات کو نامع اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں یہ روز نامچے یا سہ نامچے ہیں لیکن ایک ہے جو سلانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر انسان کا کارکردگی کا ریجسٹر جو پہنچتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں پہنچتا ہے اس وجہ سے ہمیں شعبان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو صاف اور شفاف بنانا ہوگا اور یہ بات بھی سمجھیں کہ مہمان کے آنے کے بعد گھر کی صفائی اچھی نہیں لگتی اور رمضان کو ہم اسی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو کر ملیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ اور اپنے نامع اعمال کو پاک اور صاف کر لیں اور پاکی اور صفائی کی حالت میں ہمارے اوپر رمضان کی آمد ہو یہ اس سے بہتر ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں سچے طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین میں گناہگار خطاکار سیاکار تیرا نافرمان بندہ لیکن تیری رحمت کو چہنے والا ہوں اب رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ گناہوں کی جو نحوست ہیں اور گناہوں کے جو زنگ ہیں میرے دل کے اوپر جس کی وجہ سے مجھے نیکی کی لذت نہیں آ رہی اور جس کی وجہ سے میرا دل نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہے یا رب العالمین تو پہلے ہی میرے وہ سارے گناہ معاف فرما دے تاکہ مجھے نیکی کی لذت محسوس ہو اور گناہ کی نفرت محسوس ہو اور میرا دل پاک اور صاف ہو اور تیری عبادت کے اندر مجھے سرور مل جائے یہ رمضان کی آنے سے پہلے کرنے کا کام ہے پہلے یہ کام کرنا چاہیے اور پھر یہ حقیقت ہے اگر رمضان آنے سے پہلے ہم پاک صاف اور اللہ سے معافی مانگ کر اس کے مقرب بن چکے ہوں گے تو پھر رمضان کی ایک ایک گھڑی لمحہ لحظہ اور ساہ یہ ہمارے لئے خوشیوں کا باعث اور رحمتوں کو سمیٹنے کا باعث ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں رکھتے ہیں اگر سینکڑوں نہیں رکھتے تو بیسیوں لوگ رکھتے بھی تو ہیں نا لیکن ان بیسیوں میں سے بھی آپ یوں سمجھے کہ سو روزے داروں میں سے ستر روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے روزہ ایک عبادت تھا روزہ اللہ سے ایک محبت کا نام تھا اللہ تعالیٰ سے ایک عقیدت کا نام تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کا نام تھا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا اَسَّوْمُ لِي وَآَنَا أَجْزِبِهِ ہر عبادت تو اللہ کے لئے ہونی چاہیے لیکن روزے کے لئے یہ لفظ سبیشل ہے نماز کا ثواب فرشتے لکھیں زکاة کا ثواب فرشتے لکھیں عمرے کا ثواب فرشتے لکھیں حج کا ثواب فرشتے لکھیں ہر نیکی کا فرشتے لکھیں لیکن جب روزے کی باری آئے تو رب فرما دیں بس کر رک جا اَسَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْزِبِهِ اور میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں تم لکھ ہی نہیں سکتے اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ کا دوسرا انداز اَسَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْزَبِهِ روزہ میرے لئے ہے اور میں رب ہی اس کی جزا ہوں میرے سوا اس کا کوئی بدلہ اور جزا ہوئی نہیں سکتا اس لفظ پر غور کیجئے پہلا تھا اَسَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے یہ میرے گہرے تعلق کی نشان دے ہی ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اس میں بھی بڑی لطافت تھی بہت گہرائی اس معنی میں جو جتنا جتنا بڑا ہوتا ہے جتنا جتنا اس کا ظرف اور دائرہ كار ہوتا ہے اس کا بدلہ اور انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اگر کوئی محلے کا بڑا انعام دے گا تو اپنے اعتبار سے اور اگر کوئی سوبے کا بڑا دے گا تو اپنے اعتبار سے اور اگر کوئی ملک کا بڑا دے گا تو اپنے اعتبار سے اگر دنیا کا بڑا دے گا تو اپنے اعتبار سے اس کو ذرا مت نظر رکھ کے اس جملے کو سمجھو میرا رب کہہ رہا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جس کے خزانوں کے کوئی کنارے نہیں ہیں جس کے خزانوں کے چابیوں کے بھی کسی کو علم نہیں ہے ساتوں آسمان و زمین کی ہر مخلوق اپنے جی بھر کے ہر شے مانگ لے جن بھی اور انسان بھی اور وہ سب کو سب کچھ عطا کر دے تو اس کی بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی وہ اتنا بڑا بادشاہ کہتا ہے اس روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا تم نہیں دے سکتے وہ کیا دے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے روزہ میرا ہے اور اس کی جزا میں رب خود ہوں مطلب روزہ رکھ کے آ جائے گا اس کی جزا یہ دنیا یا جنت نہیں اس کی جزا رب کا دیدار ہوگا اللہ کی ملاقاہت ہوگی یہ روزہ اتنی عظیم شاید اور اس میں ایسی لذت اور محبت تھی لیکن اس کو صرف ایک سادہ سی عبادت سمجھ کے جب کیا جاتا ہے تو اس کی وہ لقافت اور لذت محسوس نہیں ہوتی انسان جب گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو وہ لذت انسان تک پہنچتی نہیں اس کے لئے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے مسلمان بھائیوں سے نراز ہیں ان تمام مسلمان بھائیوں کو راضی کریں اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ کی خاطر صلح کر لیں اگر آپ نراز رہ کر روضہ رکھیں گے موسیقی صلح 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 موسیقی اپنے مسلمان بھائیوں سے نراز ہو کر رشتہ داروں سے نراز رہ کر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عبادت قبول نہیں کرتے جو تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے نراز ہے اب یہاں بہت سارے بھائی موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا اس نے میرا مال کھایا اس نے میری وراست پہ عصہ رکھا یہ کیا وہ کیا ساری باتیں آپ سچ کہتے ہوں حالہ کے عمومن ہمیشہ سچ نہیں ہوتا لیکن اگر مان لیا جائے کہ ہر بات ہی تمہاری سو فیصد سچی ہے اور وہ دوسرا سو فیصد غلط ہے پھر بھی تمہیں لازم ہے کہ تم اس کو راضی کر لو اس کو معاف کر دو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو کیوں غور کریں ہم نے اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے کوئی پتہ نہیں ہاں یہ پتہ ہے کہ ہم آج سے سو سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا سو سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا یہ پتہ ہے اب اس سے پہلے کب جائیں گی یہ نہیں پتہ اور ابھی وہ جو نظم پڑھ رہے تھے اس میں یہ ایک کہہ رہے تھے کہ وہاں تکیہ اینٹ کا ہوگا میرے خیال ہے اینٹ کا بھی نہیں ملے گا تکیہ ہی نہیں ملے گا اور چند سال کے بعد ہڈیاں بھی نہیں ملیں گے اور یہ دنیا میں جو ناک نہیں رہتا نا یہ قبر میں واقعہ نہیں رہے گا آج اگر اسی طرح دل میں حسد بغض گینے اور نفرتیں لے کر عبادت کرو گے عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور جنت کے دروازے بھی بند ہو جائیں اور اگر سب کو چھوڑ کر ایک رب کی رضا کے لیے معاف کر دو گے نا عبادت بھی قبول ہو جائے گی جنت کے محلات کی زمانت بھی پکی ہو جائے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے بعد بھی کیا کسی کے ایمان کی ایسی قفیت ہو سکتی ہے کہ وہ تب بھی نہ مانے کہ اس کو تب بھی یقین نہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَدِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَقَلْ مِرَاءَ وَإِنْكَانَ اے بندے اگر تُو سچا بھی ہے اور تیرا مد مقابل جھوٹا بھی ہے تم میرے اوپر اعتماد کر کے اس کو معاف کر کے سلا کر لے میں تمہیں گرنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے اندر میں تمہیں ایک محل ضرور لے کر دوں گا جب یہ بات ہے اس کے باوجود بھی تمہارے ایمان میں یہ بات سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے معاف کرنا میں نے سلا کرنی اور میں نے چھوڑ دینی زدیں اور اگر پھر بھی اپنی زد اور انا پہ قائم ہے کوئی تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اپنے دل و دماغ کو پاک اور صاف کر لو اندر باہر سے صاف ہو جاؤ رمضان کے آنے سے پہنے اور جب رمضان آ جائے اب اس کے روزے رکھنے ہیں اب روزے رکھنے کا جو مال ہے وہ پاک ہونا چاہیے اگر رزقِ حرام کے نوالوں سے روزہ رکھو گے تو کیا اثر کرے گا حرام کے پیسوں کی افتاریاں کرو گے تو کیا اثر کرے گا تمہارے حرام کے لباس پہنے رکھو گے تو کیا اثر ہوگا تمہارے یہ سپیشل طور پہ غور کرو اور جو دعوتیں ملتی ہیں اس پہ غور کرو کہ میں صرف سہری کھانے کے چکر میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں اور کون سا مال کھا رہا ہوں صرف افتاری کے چکر میں میں کہاں جا رہا ہوں اور کس کا مال کھا رہا ہوں اور میں خود اپنے بچوں کو اور آپ جو سہری اور افتاری کر رہا ہوں کس مال کی کر رہا ہوں اگر رزقِ حرام سے ہی روزہ رکھنا ہے اور حرام سے ہی کھولنا ہے اس روزے کا کوئی فیدہ نہیں اپنے آپ کو زہری طور پر بھی بطنی طور پر بھی حرام چیز سے بچالو اگر تمہارا دل پاک ہو گیا نامہ امال گناہوں سے صاف ہو گیا رمضان کی آمد ہوئی سہری اور افتاری رزقِ حلال سے شروع کر لی تو پھر ساتھ یہ کام بھی کرو اذا سمتا فل یسم سمعوکا و بسرکا عجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اذا کانا یوم و سومکا جب تیرا روزے والا دن ہونا اور جب تو روزہ رکھے تو روزہ صرف اس بات کا نام نہ ہو کہ میں نے کچھ کھانا نہیں ہے میں نے کچھ پینا نہیں ہے یہ روزے کی ایک شک ہے یہ ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری آنکھوں کا روزہ ہو تیرے کانوں کا روزہ ہو تیری زبان کا روزہ ہو تیرے دل کا روزہ ہو پورے وجود کا روزہ ہو سوم عربی زبان میں رک جانے کو کہتے ہیں ٹھہر جانے کو کہتے ہیں جس طرح کھانے کے ایک نوالے کو بھی تم قریب نہیں لاتے ہو پانی کے ایک گھونٹ کو بھی تم نہیں پیتے ہو اسی طرح آنکھوں سے گناہوں کو روک لو کانوں کو گناہوں سے روک لو زبان کو گناہوں سے روک لو ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو قدموں کو گناہوں سے روک لو اور دل کو گناہوں سے روک لو پورے وجود کا روزہ اصل روزہ ہے صرف کھانے سے باز آ جانا پینے سے رک جانا زبان جھوٹ بولتی جائے زبان دھوکہ دیتی جائے زبان فراد کرتی جائے زبان چغلی کرتی جائے زبان غیبتے کرتی جائے اور دل جو ہے حسد بغض کینے کو نفرت سے ڈوبا ہوا ہو بھرا ہوا ہو اور کان گانے سنے اور ساز سنے اور پاؤں گناہ کی طرف چل کے جائیں اور شام کو افتاری کے لیے بیٹھ جاؤ شرم نہیں آئے گی کس چیز کا روزہ رکھا تھا تنے کس چیز کی خوشی ہے تمہیں کیا روزہ رکھ کے اللہ کے سامنے آوگے روزہ صرف بوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ کان آنکھ دل ہاتھ زبان پورے وجود کے روزے کا نام ہے اور یقین جانیے جب اس طرح کا روزہ رکھو گے نا جب سارے دن کو اپنے آپ کو ذرا باندھ کے رکھو گے میری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی میرا کان غلط نہیں سنے گا میری زبان غلط نہیں بولے گی اگر دیکھنے سننے بولنے بھی لگے تو فوراں رک جاؤ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے یار تو کچھ کہنے لگا تھا اس کو کوئی کہنے لگا تھا لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے اب میں نہیں کہوں گا اگر تمہیں کوئی غیبتیں سنانے لگے تو کہو بس کر دے میرا روزہ ہے میں غیبت نہیں سنوں گا اگر تمہیں کوئی چیز نظر آئے تو آنکھیں بند کر لے میرا روزہ میں نہیں دیکھوں گا یقین جانیے جب تم اس طرح رسکے حلال سے روزہ رکھ کے افتاری کی ٹیبل پہ بیٹھو گے نا پھر جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے آنکھیں برسیں گی تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے رب کا میرے ساتھ گہرا تعلق مضبوط ہو رہا ہے اور اگر یہ صرف پارٹی بازی بنا لی کھانے پینے کے سارے ڈنگ اور بھانے بنا لی بس کیا ہے افسیری کرنی ہے بس چیزیں اڑانی ہیں افتاری کرنی ہے چیزیں اڑانی ہیں نمازوں کی پرواہ نہیں روزہ کی پرواہ نہیں عبادت کی پرواہ نہیں یہ ہاں یہ ساری خوش طبیعہ خوش فہمیہ اور انٹرٹینمنٹ ہوتا ہو جائے گی لیکن اس کے سوا سوا وغیرہ کچھ نہیں ہے روزہ پورے وجود کا روزہ ہے جب روزہ رکھو سہری کرنی ہے سہری بھی فرض ہے سہری فرض ہے بعض دوست رات کو کھانا ہی لیٹ کھاتے ہیں اور کھا کے سو جاتے ہیں سہری نہیں کرتے یہ غلطی ہے تسحارو سہری کرو سہری فرض ہے غلطی سے رہ گئی سوئی ہوئی رہ گئی کوئی اور مسئلہ ہوا تو الگ بات ہے فَإِنَّ فِسْسَحُورِ بَرَكَةَ سہری میں برکت ہے سہری کھانا فرض ہے بھوک نہیں بھی ہے پیاس نہیں بھی ہے ایک نوالہ لے لو ایک گونٹ لے لو تاکہ پیغمبر کی حدیث پر عمل ہو جائے سہری فجر کی نماز مانچوں نمازیں یہ تو ضروری ہے نا نماز کے بغیر روزے کی قبولیت کا تصور یہ شیطانی تصور ہے سنیے دوبارہ نماز کے بغیر روزے کی قبولیت کا تصور یہ شیطانی تصور ہے ایمانی تصور نہیں روزہ ایک فرض ہے نمازیں پانچ فرض ہے روزہ سال بعد فرض ہے نماز ہر روز فرض ہے روزے کا سوال بعد میں ہوگا نماز کا سوال پہلے ہوگا اور نماز روزے سے پہلے فرض کی گئی ہے اور یہ نماز ہر شخص پر فرض ہے روزے میں اگرچہ کچھ نہ کچھ گنجائشیں موجود ہیں رکھ سکتے ہو رکھ لو بیمار ہو تو چھوڑ دو مسافر ہو تو چھوڑ دو اگر لمبے بیمار ہو تو کسی کو کھانا کھیلا دو تیری طرف سے ہو جائے گا نماز میں یہ سہولت نہیں ہے بیمار ہو تب بھی پڑو سیت مند ہو تب بھی پڑو مسافر ہو تب بھی پڑو گھر میں ہو تب بھی پڑو لیٹ کے پڑو اشارے سے پڑو جس طرح ہو سکے تب بھی پڑو مدان جہاد میں ہو دشمن کا در خوف ہے تب بھی پڑ نماز کے اندر سختی اس قدر زیادہ ہے جو روزے میں نہیں ہے اس وجہ سے روزہ رکھ کے بے نماز رہنا اس کا ایسے ہی ہے کہ انسان بے روز رہ لے تو دونوں برابر ہیں جس نے روزہ رکھا اور نمازیں نہ پڑی جس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور نمازیں بھی نہیں پڑی برابر کے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں نماز پڑنا فرض ہے نماز کے بغیر روزے کی قبولیت یہ شیطانی تصور ہے جب نماز پڑو گے تو پھر ذکر و اذکار بھی کیا کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا توبہ و استغفار بھی کرنا اللہ تعالیٰ ہر روزے کے اندر وَلِلَّهِ اُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَ اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی دعا سنتے ہیں لیکن افتاری کے ٹائم ذرہ سپیشل دعا سنتے ہیں سہری تحجد کا وقت ہے سپیشل دعاوں کا وقت ہے افتاری یہ سپیشل دعاوں کا وقت ہے دو باتیں ایک تو ہم ان دونوں مواقع کو صرف کھانے پینے اور انتظام میں ضائع کر دیتی اور کچھ رہتی سہتی قصر اس وقت گھر میں لگے ہوئے ٹی وی اور اس کے پروگرام یہ ساری لیکی کو برباد کر کے رکھ دیتی سہری کے وقت بھی پروگرام چل رہا ہے اور یہ پروگرام دیکھ رہا ہے افتاری کے قریب بھی پروگرام چل رہا ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ تباہی اور بربادی ہے اور نہیں دیکھتا تو بس یہ سہری کے کاموں میں یہ رکھ دو یہ رکھ دو یہ رکھ دو یہ رکھ دو فلان کو بلاؤ فلان کو سب چھوڑ دو میرے بھائیوں سب چھوڑ دو دوسروں کی فکر بھی چھوڑ دو اپنی فکر کرو سہری میں چند لمحے کوئی پانچ سات منٹ نکال کے نہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر نہ اس رب کی بات کوئی مان لیا کرو کیونکہ سہری کے وقت میرے رب آسمانے دنیا پر ہوتے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں حل میں مستغفر حل میں مستشفے حل میں مسترزق ہے کوئی دنیا میں جو سارے حسبتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکا ہو آئے میں رب سے شفا مانگے میں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں ہے کوئی انسان جو ساری دنیا کے رزق کے اڈوں سے تھکرے کھا کھا کے واپس آ گیا ہو میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہوں وہ مانگ لے مجھ سے ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا جس کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو چکی ہے ذرا آئے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں جب رب تعالیٰ بھلا رہے ہیں سہری کے وقت اس وقت کو موبائل کی سکرین سے ہٹا کر ذرا اس وقت کو فیس بک یوٹیوب اور وٹس اپ سے دور کر کے کا ٹائم نکال لو یقین جانئے میری اور آپ کی دنیا اور آخر سبر سکتی ہے اور خصوصا افتاری کا وقت روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گے خوشیوں کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں لیکن یہاں لفظ آیا فرحت عربی لغت اگر آپ کھول کر دیکھیں تو جو اندر دل کی گہرائی تک خوشی محسوس ہوتی ہے اور جس خوشی سے بساوقات انسان کے آنسو نکل آتے ہیں اور جس خوشی سے انسان جھوم اٹھتا ہے اس کو عربی کے اندر فرحت کہا جاتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی آؤں گی ایک خوشی جب پورا روزہ صحیح سنت کے مطابق گزار لیتا ہے جب افتاری کا وقت آتا ہے تو اس کو وہ لذت اور خوشی ملتی ہے اور ایک وہ خوشی جب وہ اپنے رب کی ملاقات کرے گا چہرے کا دیدار کرے گا وہ خوشی اور یہ خوشی اللہ اس کو دو خوشی آتا فرمائے اور کبھی آنے والے رمضان میں یہ میری بات یاد رکھیے گا روزانہ ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ چند دن تو ایسا کیجئے گا کہ اپنے گھر والوں سے بھی الگ ہو جائیں مسجد والوں اپنے ہاتھ میں دو چار خجورے لے کر پانی کا ایک گلاس لے کر کسی تنہائی کے کونے میں بیٹھ جائیے گا اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیے گا اور اس افتاری کے وقت سے پہلے پھر اپنے دکھڑے اس کو سنا کے اور اس کے عذابوں سے پناہ مانگ کے آنکھوں کو برسا کے دل کو ذرا تھوڑا سا ہلا کے اس سے معافی مانگ لی جائے گا اور اس وقت جب صدا لگے اللہ اکبر کی وہ سادہ بانی اور خجور اللہ کی قسم جب تیرے اندر کی صفائی ہو جائے گی نا اور اوپر سے آواز آ جائے گی بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور میں نے تیرے لیے جنت کیوں پکا کر دیا ہے اس صدا اور آواز کے بعد وہ پانی کی لذت تمہیں ساری دنیا کے مشروبات سے آلہ لگے گی اور اس خجور کا ذائقہ اور لطف تمہیں دنیا کے سارے کھانوں سے آلہ لگے گا کیوں اس وقت تمہیں دنیا کے کھانوں کے ساتھ جنت کے کھانوں کی زمانت مل چکی ہو یہ اپنے افطاری کے وقت کو ذائب مت کی جائے گا وَدَعْوَةُ سَائِمِ اِنْدَ فِطْرِ ہی میرے اللہ کا وعدہ ہے بندے سارا دن میں نے تمہیں روکے رکھا تُنہیں کھایا نہیں تھا پیا نہیں تھا غلط دیکھا نہیں تھا غلط سنا نہیں تھا غلط بولا نہیں تھا غلط کام کی طرف نہیں گیا سب کچھ مواقع تو موجود تھے لیکن تُو میری خاطر رکا رہا فرما روزے دار افطاری کے وقت جب آ کر اس رب سے کچھ مانگتا ہے نا یوں سمجھو جیسے آپ نے ملازم رکھا مزدور رکھا سارا دن آپ نے کام لیا اس کو جو جو تم کہتے گے اس نے اپنے سر کو انکار کے ساتھ کبھی نہ ہلا تم نے کہا یہ کر دو اس نے کہا جی ہاں تم نے کہا یہ کر دو اس نے کہا جی ہاں آٹھ دس بارہ گھنٹے تیرے ایک ایک حکم پہ اوپر سر تسلیم خم کرتا رہا جب اس کی مزدوری کا وقت آئے گا نا تو تم بھی خوش ہو کر دیوگے کہ یار اس طرح کے مزدور کم ہی ملا کرتے ہیں کاش کہ میرا رب بھی کہہ دے اس طرح کے روزے دار بھی کم ہی ہوا کرتے ہیں اور جب تم ایسا روزہ رکھ رکھ کے اس رب کے سامنے آجاؤگے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر صرف سے کہو خدا یار مجھے اس کی مزدوری تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کی مزدوری تیری معافی کے سوا کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کی مزدوری تیری جنت کے سوا کچھ نہیں چاہیے جب اس وقت تم یہ مانگو گے تو میرا رب تمہیں ضرور عطا کرے گا اور تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا اپنے افطاری کے وقت کو سنبھال لیجیے سہری کے وقت کو سنبھال لیجیے اپنے روزے کو سنبھال لیجیے پھر رات کے قیام کا وقت آئے من قوم رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من زنبی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا آج یہ ترابی پڑھنا زرہ مشکل لگتی ہے ہیں بھی مشکل لیکن یقین جانیے یہ مشکل اس وجہ سے لگتی ہے پڑھتے نہیں ہیں تو جب پڑھیں گے نہیں تو عادت نہیں ہوگی جو شخص گیارہ مہینے تاجد پڑھنے والا ہے اس کے لئے ترابی کوئی مشکل نہیں ہے چلیں یہ کوئی فرض نہیں تھا لیکن اس مہینے کی قدر کر کے کوئی گینٹا کوئی دھیر گینٹا کھڑے ہو جائیے گا تصور یہ کیجئے گا اگر میں تیس دن بھی ترابی پڑھوں اور دو دو گینٹے کا بھی قیام ہو تو یہ ساٹھ گینٹے بنیں گے ساٹھ گینٹے اگر ساٹھ گینٹوں کو دنوں پر تقسیم کرو تو کتنے دن بنیں گے تین دن بھی نہیں بنیں گے اگر ساٹھ گینٹوں کو دنوں پر تقسیم کرو تو تین دن بھی نہیں بنیں گے اور جو ہمیں آرام اور سکون اور سہولت ہے پاؤں کے نیچے کلین ہے اوپر ایسی اور پنکھے ہیں قرآن کی لذت اور حلاوت ہے اتمنان اور سکون ہے اور میں جب چاہوں بیٹھ بھی جاتا ہوں پانی بھی پی لیتا ہوں سستا اور آرام بھی کر لیتا ہوں اگر میرے یہ دو دو گینٹے چھے یہ ساٹھ گینٹے دو یا ڈائی دن بنتے ہیں تین دن پورے نہیں بنتے آسمان والے رب کا یہ وعدہ ہے اگر ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے ایسے رکھ لوگے نا ایسے قیام کر لوگے نا اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے بھیس سال تیس سال چالیس سال پچاس ساٹھ ساٹھ سال ستر سال ہو گئے کتنے سال اور کتنے دنوں کے تیرے گناہ اور صرف یہ گناہ معاف نہیں بلکہ ساتھ یہ تصور بھی کر لے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا پچاس ہزار سالوں میں دن کتنے ہوں گے میں تو ابھی نہیں سمجھ سکتا پھر ان دنوں کی سختی کیا ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا زمین یہ زمین نہیں ہوگی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا جسم پہ لباس نہیں ہوگا پاؤں میں جھوٹا نہیں ہوگا سر پہ کوئی سائے بان نہیں ہوگا چل چلاتی دھوپ میں بغیر لباس اور جھوٹے کے ساری انسانیت کھڑی ہوگی لیکن اگر تیرے گناہ معاف ہوگے نا تو میرا رب تمہیں اس گرمی میں جلنے اور سڑنے نہیں دے گا اس دن کی تپش کو ہلکہ کرنا چاہتے ہو تو اس رات کو کھڑے ہو جاؤ اس دن میرا رب تجھے اس گرمی میں کھڑا نہیں کرے گا اس کا تصور قائم کرو رات کا قیام اللہ کے سب سے زیادہ قریب تم سجدے میں ہوتے ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے گرمی کا سردی کا دن تھا سردی کی رات گھر سے نکلے سردی کی رات ذرا لمبی بھی ہوتی ہے اور تھٹھرتی سردی اس وقت گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی دروازے اور چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا امر کیا کام ہے کہا آقا آج کوئی کام نہیں تھا صرف یہ سوچا تھا آج فارغ ہوں پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ پہرے پر بیٹھ جاؤں اگر آقا کو رات کو کوئی ضرورت پڑے گی تو امر ان کی خدمت کے لیے حالقت تیار ہوگا تو میں تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں سویا بھی نہیں لیٹا بھی نہیں گھر بھی نہیں گیا آپ کو بھی نہیں بتایا میں نے آپ آرام کریں میں آپ کے گھر کے دروازے پہ چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا میں تو قدائے حاجت کے لیے جانے لگا ہوں امر اٹھے لوٹا لیا پانی لیا ساتھ چلے دور گئے آپ کو پکڑایا آپ نے قدائے حاجت کیا سنجھا کیا واپس آئے پھر پانی لیا آپ کو وضو کروایا فرمایا امر تجھے اور کوئی کام نہیں تھا فرمایا کوئی کام نہیں تھا صرف آپ کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا تھا بس یہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہرہ دے رہا تھا آپ اتنے خوش ہوئے آپ کو پھر آسمان والے رب کی طرف سے ایک پیغام آیا اس کو کہو مانگ کیا مانگتا ہے سوال کر کیا کرتا ہے کیسا منظر ہوگا رات سناٹہ چھایا ہوگا طریقی چھائی ہوگی اور ایک نبی ہوگے اور ایک صحابی ہوگے ایک کہہ رہا ہوگا مانگ کیا مانگتا ہے اور اب دوسرا سوچ رہا ہوگا میں کیا مانگوں کیا مانگا انہوں نے یہی کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ساری عارضوں سے بڑھ کر عارض ایک ہے تمناوں سے بڑھ کر تمنا ایک ہے سوچوں سے بڑھ کر سوچ ایک ہے کہ روزی قیامت بھی کاش آپ کے گھر کے قریب گھر مل جائے آپ کا دیدار بھی ہوتا رہے اور جنت کے سردار بھی بنتے رہے کہ مجھے آپ کا پڑوس مل جائے آپ نے کہا کہ اب غیر ازالک اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اور کچھ بھی فرمایا ہے جب جنت اور جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا تو پھر اور کچھ نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ نے یہ کہا فَأَإِنِّ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَسْرَتِسْ سُجُودِ اے عمر اگر جنت میں میرے قریب آنا چاہتے ہونا تو نفل زیادہ پڑھا کرو تحجد زیادہ پڑھا کرو اللہ تیری اس عمل کی برکت کی وجہ سے تجھے قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے تو یہ تراوی یہ وطر یہ تحجد یہ نوافل اس کو اس نیت سے ادا کرو کہ شاید ہمیں بھی آقا کا قرم مل جائے اور ساتھ مل جائے اس نیت سے ادا کرو اور پھر آخری باتیں رمضان میں اگر کسی کو استطاعت ہونا تو روزہ ضرور رمضان میں استطاعت ہو تو عمرہ ضرور کریں عمرہ ضرور کریں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْدَانَ تَعْدِلُوا حَجَّةً مَائِيًّا بلکہ حج کے برابر ثواب ہوتا ہے اور عام حج بھی نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں رمضان کا عمرہ اگر قبول ہو گیا تو اس کا اتنا ثواب ہے یوں سمجھو کہ آپ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج ادا کر لیا ہے کتنی عظیم ہستیاں تھی وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کے چہرے کا دیدار کیا اور آپ کے ساتھ ساتھ مل کر قابے کا تواف کیا صفا مروہ کی سائی کی کیا وہ لطف اور نظارے ہوں گے آپ خطوہ حج دے رہے ہوں گے صحابہ سننے ہوں گے آپ منا اور عرفات میں گوم رہے ہوں گے صحابہ آپ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے برس رہی ہوگی جب آپ نے عرفات میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوں گے سب کے اوپر کیسے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اتھارا ہوگا یہ سارے منظر اور سواب اگر تم آج لینا چاہتے ہو تو تمہارے لئے یہ سہولت میسر ہے رمضان میں عمرہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہیں عمرہ کی جیئے صدقہ و خیرات کی جیئے لازم نہیں ہے کہ زکاة فرض ہے تو تب بھی زکاة نکالنی ہے اگر زکاة فرض نہیں ہے تو پھر کیا ہوا ارے کچھ تو تمہارے پاس ہے نا ارے کچھ بھی نہیں ہے تو دو خجوریں تو تمہیں کوئی دھے ہی دیتا ہے نا ان دو خجوروں میں سے ایک خجور بھی پکڑ کے اپنے بھائی کو دے دیا کرو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر تیرے دل کی صداقت سے خجور بھی کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دی گئی ارے خجور تو بڑی بات ہے حدیث تو یہاں تک کہتی ہے اتک نارا ولو بشکی تمرا خجور کو بھی دو تین حصوں میں کر لے اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ ہی کسی کو دے دے اگر اخلاص تیرے اندر موجود ہوا جہنم کی آگ کو رب اس کی وجہ سے ٹھنڈا گھر کے رکھ دے گا جو آگ یقین جانئے سات سمندروں کے پانیوں سے نہیں بجھ سکتی وہ تیرے تھوڑے سے صدقے کی وجہ سے وہ آگ بجھ سکتی ہے میرے نبی علیہ السلام رمضان میں بے پناہ صدقہ بے تہاشہ صدقہ کیا کرتے تھے اس قدر صدقہ کرتے کہ کر ریح المرسالہ تیز ہواک چلے تو جس طرح ہر جگہ پہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں آپ کے صدقے کی اثرات بھی ہر جگہ پہ پہنچتے تھے شروع دن سے لے کر آخر دن تک صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر دن تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ اور کوئی وقت زائے نہ کرو جب بھی تمہیں فرصت کا کچھ لمحہ ملے دو کام ہیں یا تو صرف اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کرو یا نفل میں کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کرو میں نے تو آج اپنی آنکھوں سے یہاں تک پڑھا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے گیارہ مہینے طلبہ کو حدیث پڑھایا کرتے تھے اور بارویں مہینے وہ حدیث نہیں پڑھایا کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے وہ بارویں مہینے صرف قرآن ہی پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے گیارہ مہینے حدیث کے ہے تو یہ مہینہ رب کے قرآن کی تلاوت کمائیں شہر رمضان الذی انزر فیہ القرآن انہا انزلناہ فی لیلت القدر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدارس جبرائیل علیہ السلام آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سپارہ سناتے اور جبرائیل سے قرآن کا سپارہ سنتے آخری سال میں دو دو سپارے سنے اور دو دو سپارے سنائے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت آپ رمضان میں بہت زیادہ کر دیتے لنگوٹی کس لیتے راتیں ساری جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھے اللہ کی عبادت یہ ضرورت ہے لیکن ہماری ضرورت سے زیادہ ضرورت بنا لی گئی ہے خدا کا واسطہ ہے اس کو ذرا کم کر دو اس کے سارے معاملات کو کم کر دو اس میں پیکجز کم کر دو اس کے تعلقات کم کر دو اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور اس کے تعلقات میں وقت صرف کرو امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ وہ رمضان میں اکتالیس مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے اکتالیس مرتبہ یہ ان کا اپنا ایک اجتحاد تھا ذل میں وہ بساوقات سوالات بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں لو جی تین دن سے پہلے تو قرآن ختم نہیں کرنا چاہئے تو وہ اکتالیس کیسے کر لیتے تھے وہ انہوں نے پھر اپنے شگرد کو بتایا تھا یہ ان کا اپنا فہم تھا کہ حدیث میں آتا ہے جس نے تین راتوں سے پہلے قرآن کو ختم کیا تو اس نے قرآن کو سمجھا نہیں وہاں الفاظ راتوں کے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فجر سے لے کر مغرب سے پہلے قرآن پورا پڑھ دیا کرتے تھے تیس سپارے سارے دن میں پڑھ دیتے تھے اگر تیس سپارے پڑھنے پڑھیں تو پھر کیا یہ گپیں لگیں گے یہ ٹولیاں اور یہ بس ٹیم ذرا روزہ لگ رہے ہی ٹیم پاس کر رہے ہی یہ نہیں ہوگا تیس قرآن اس طرح ختم کر جاتے ہیں اور پھر ہر رات کو دس دس سپارے کر کے دس قرآن اس طرح ختم کر جاتے ہیں اور ایک قرآن جو نمازوں میں تلاوت کرنی ہوتی وہ ایک قرآن اسی طرح ختم کر جاتے ہیں اکتالیس قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کر دیا ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہئے قرآن کو پڑھنا چاہئے ارے اکتالیس میں تمہیں نہیں کہہ رہا میں تمہیں تیس بھی نہیں کہہ رہا کم مز کم یار ایک تو ختم ہونا چاہئے ارے اس سے کم کا تصور بھی نہیں ہے اس سے کم کیا کہا جائے کم مز کم ایک قرآن تو ختم کرو نا یار لیکن کتنے ہی میرے ایسے دوست ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سالوں میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا تو یہ کتنی ہماری نہوست ہے قرآن پڑھیں اذکار کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اپنے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں صدقہ و خیرات میں لگائیں سہری افتاری کا صحیح احتمام اور انتظام کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت خصوصی طور پر یاد کریں اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رزق کو چیک کریں اپنے دل کو چیک کریں رمضان آنے سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کریں اور اللہ سے معافی مانکے نامہ اعمال کو چیک کریں مسلمانوں سے صلح کر کے نامہ اعمال کو قبولیت کے لئے تیار کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بعض لوگ رمضان میں روزے رکھ کے صرف رمضان کا مہینہ نماز پڑھتے ہیں یہ تو ان کا کام اچھا ہے کہ روزے رکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے لیکن ان کو باقی گیارہ مہینوں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے نماز کی فرضیت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے رمضان سے بھی ہے اور گیارہ مہینوں سے بھی ہے اس شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کے روزے واقعتاً قبول ہوئے ہونا تو پھر وہ باقی مہینوں میں بھی نماز ضرور پڑھے گا اور اگر یہ پورے مہینے کی رہرسل کے بعد پریکٹس کے بعد بھی اس میں نماز کی محبت پیدا نہیں ہوئی تو اسے اپنے روزوں اور اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے بے نماز شخص اپنے ایمان کی فکر کرے کوئی اور سوال رمضان کے والے سے یا کوئی اور یا تو پھر دے یہاں پہ مارک قریبی یہاں جاتے ہیں یہ مسئلہ بیشہ دہا ہے کہ پھر دے یا تو پھر دے ان کو اللہ سمجھائے ایسے حفاظ جو تراوی کو بطور کروبار پڑھاتے ہیں یہ غلط ہے یا بطور فارمیلٹی بس رکاتیں پوری کرنی ہیں رکو پورے کرنی ہیں اور قرآن پورا کرنا ہے بس اس کی سمجھ آئے گی وہ بھی جان دے تُسی بھی جان دے بس یہ سمجھ آئے گی تو یہ قرآن سے مذاق ہے گناہ ہے قرآن تھوڑا پڑھ لیں نہ مکمل کریں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کسی اور مسجد کا رخ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی مساجد بھی آپ کو مل جائیں نہیں تک کرنن صاحب نہ رابطہ کرنا دازدن کے دام انشاءاللہ انشاءاللہ صرف یہ کہنا نیٹ ورک اور مارکیٹنگ یہ حرام ہے یہ کلی فتوہ ہم نہیں دیتے اس کی اکثر شکلیں حرام ہیں یہ بات ہے جی سوال کر سکتے ہیں جی جی آجائیں بھائی اگر کسی نے ہاں جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے پوچھیں یہ بڑا سوال ہے کہ قرآن پکڑ کر تراوی پڑھنا یا ویسے نفل و نوافل تو اکیلے نماد پڑھ رہے ہیں تو قرآن پکڑ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے پھر اس قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے ہیں اکیلے ہیں لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کوئی رجل نہیں لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں امام پڑھ رہا ہے تو پھر آپ اس قرآن کو چونکہ سننا ہی ہے پڑھنا نہیں ہے پیچھے تو آپ پھر اس کو اچھے طریقے سے سننیں پوری توجہ سے سنیں بعض عرب کے اندر جو تراوی کا سین نظر آتا ہے یا ادھر بھی کہ وہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سب لوگ موبائل کے اوپر قرآن کھول کر سن دے ہوتے ہیں یہ غلط ہے اس کی غلطی کی دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز میں توجہ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ موبائل کے اوپر سننے سے توجہ بڑھ جاتی ہے توجہ نماز کی طرف کے بجائے موبائل کی طرف رہتی ہے اور نماز میں جو ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں نماز میں جو بلا وجہ حرکات کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہر رکوع سعیدے میں اس کو سنبھالنا اور ہر رکوع سعیدے کے بعد اس کو نکالنا اور خصوصی طور پر موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا تو اگے پیچھے ہو گیا پھر اس کو پورا تلاش کرنا ہے قرآن اگر ہو جائے تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے جو ہم نے اجازت آپ کو دی ہے پہلے پڑھنے کی وہ ہے کہ جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک ضرورت ہے جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اب وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے کیونکہ ضرورت سننے کی ہے تو وہ سنا آپ کو جا رہا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بس توجہ قائم رہتی ہے پتہ چلتا رہتا ہے بلکل میں نہیں نہیں آتی کیونکہ کاریسات ہی غلطی کرنی ہوں دی ہے تو توجہ واقعتاً آپ کی قائم رہے گی اس قرآن کے حروف پر لیکن امام کی قرآت کے اوپر پوری توجہ نہیں دیں جو آپ کی توجہ آپ قرآن کو ڈیریکٹ سنیں گے اور اس کے الفاظ اور ترجمے پر آپ گھوڑ کرتے جائیں گے ادھر آپ کو یہ پتہ چل رہا کہ یہاں یہاں سے پڑھ رہا ہے یہ آپ پتہ چلے گا لیکن اگر آپ تجربہ کر دیکھ لی جئے گا اگر آپ زبانی سنیں گے تو پھر آپ کو اس کے صحیح غلط کی طرف توجہ نہیں ہوگی آپ کو اس کی زبان سے بھولے جانے والے کلمات کی طرف توجہ ہوگی کہ وہ جنت کی باتیں کر رہے جنم کی باتیں کر رہے یا کون سے معاملات کر رہے اس طرف توجہ ہوگی باقی رات کا غلام مسروق پڑھایا ہی کرتا تھا تو پڑھانا آگے کھڑے ہو کر تو ثابت ہے لیکن پیچھے کھڑے ہو کر سننا ثابت نہیں جی بھائی اگر بعد میں علیدہ بیٹھنا چاہتے تو علیدہ بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں بس اوقات بھائی ذرا سب کے سامنے ٹھیک تراوی کی رکعات کتنی ہیں تراوی کی سنت رکعات تو آٹھ ہی ہیں اور تین ویتر ہیں یا ایک ویتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل رمضان اور غیر رمضان میں یہی ہوتا تھا کہ آپ گیارہ رکعات ادا کرتے تھے آٹھ ویتر اور آٹھ تراوی آٹھ تحجد اور تین ویتر آٹھ اور تین گیارہ بن جات تو آپ کی اصل سنت تو یہی ہے تو اسی کی طرف زیادہ توجہ رکھنی چاہیے ہاں مکہ مدینہ میں لوگوں کی سہولت کے لئے انہوں نے کچھ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ آندے جاؤ پڑھ دے جاؤ شاب کرنے جاؤ فیر بھی واپس آو تب مل جان گے تو انہوں اور بھی کئی وجواد ہیں برحال ہم نے تو جو مسئلہ بتانا ہے وہ مکہ مدینہ والے کا بتانا ہے مکہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتانا فرق سمجھے ایک مکہ میں اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے نہیں کے دور میں مکہ میں کیا ہوتا تھا آپ کے دور میں مدینہ میں کیا ہوتا تھا آپ کے فرامین کیا ہیں اب ہر انسان صحیح بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے ہم اپنی دلیل کے طور پر مکہ اور مدینہ واری سرکار کے پیغامات کو دیکھیں گے مکہ دلتی رہتی ہیں ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے سنت نہ سمجھ جائے سنت تراوی کی اگر نیت ہوگی تو وہ آٹھ ہی ہوگی ویسے نفل و نوافل کی نیت کے ساتھ بعض علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بیس تراوی سنت ہے تو یہ غلط بات ہوگی وہ ایک ضعیف روایت ہے ابو دعوت میں بھی ہے اور ابو دعوت میں ویسے وہ ایک تحریف کی ہوئی ہے ایک ضعیف روایت میں پہلے یہ تھا کہ ضعیف روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے بیس دن تراوی پڑھ ہی تو پھر انہوں نے دین کے بجائے رکت کر دیا تو اب یہ مشہور ہو گیا کہ بیس رکت ترا بھی پڑھ ابو دعوت میں ضعیف روایت تحریف ہے ابو دعوت میں تحریف ہے دونوں باتیں ہی ہیں سند بھی ضعیف ہے ضعیف روایت میں بیس دن کا تھا اصل صحیح روایت میں تین دن روایت میں بیس دن کا تھا تو پھر انہوں نے موقع سے فیدہ اٹھا کر اس کو بیس رکات میں تبدیل کر دیا تین دن تراوی باج مات آپ نے پڑھائی یہ صحیح بخاری میں ہے اور پتا ہے کس دن پڑھائی تھی کوئی ایک بتائے وہ جو تین دن تراوی پڑھائی تھی وہ کس دن پڑھائی تھی یہ نا بعض آج کال کے دوست ہیں نا بعض کے ذہن میں آئے اور جی تین دن تراوی جماعت نہ پڑھنی چاہی دیا آگے پیچھے نہیں پڑھنی چاہی دیا یہ غلط فہم ہے نبی صلی اللہ اللہ نے تین دن پڑھائی تھی بعد میں اس وجہ سے نہیں پڑھائیں تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائیں یہ وجہ تھی وہ آپ اس دنیا سے گئے تو وجہ ختم ہو گئی اب ہم پڑھ سکتے ہیں وہ وجہ ختم ہو گئی جیسے ڈاکٹر بیمار کو روک دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کہا نہیں کیونکہ تیرا تحجد کا ثواب ملے گا اب آپ نے یہ پیکج دیا تھا لوگوں کو تراویی پڑھانے کے لئے کہ روکنے کے لئے پڑھانے کے لئے دیا تھا نا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ساری رات کا ثواب ملے گا تو ہم اس کے پیکج کو حاصل کرنے کے لئے بات جماعت پڑھتے اچھا آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے وہ جو آپ نے تین دن تراویی پڑھائی تھی وہ تئیس پچیس اور ستائیس کی رات کو پڑھائی تھی صحیح بخاری میں آخری اشری تئی رات پنوی رات ستائی رات پڑھائی اے پہلے تین دن پڑھ کے کار بھائی دن